جے کے میڈیا دیکھنے والے سبی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو جمہو کشمیر میں اس سمیت چنابوں کی قدیبیتیاں کافی زیادہ تیز ہو چکی ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پہلے چرنگ کا مدان شانتی پورک طریقے سے سمپن ہوا اور جس طرح سے دوسرے اور تیسرے چرنگ کا مدان ابھی ہونا ہے لیکن جیسے جیسے دوسرے اور تیسرے چرنگ کے مدان کو لے کر سمیں پاس آرہا ہے ویسے ویسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں تمام الگ الگ پارٹیوں دورہ جو کیمپین کی جارہی ہے اس کیمپین میں اور زیادہ تیزی آرہی ہے یعنی جو چناوی کیمپین ہے وہ لگاتار تیز ہوتی نظر آرہی ہے تمام الگ الگ پارٹیوں دورہ ان کے جو نیتہ ہے وہ لگاتار لوگوں کے بیچ میں جارہے ہیں ان کے ساتھ دعوے وعدے کر رہے ہیں اور اس کے چلتے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ووٹوں کی اپیل بھی کی جارہی ہے لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جس طرح سے سٹار کیمپینرز کی بات کریں جو کی نیشنل لیول کے یہ تمام سٹار کیمپینرز ہیں جو الگ الگ پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس سے میں جمہو کشمیر میں پہنچ رہے ہیں اور تمام الگ الگ جو امیدوار ہیں ان کے سمرسن میں یہاں لوگوں کے بیچ میں پہنچ رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں بھارتی اندہ پارٹی کو لے کر بھی بی جے پی کی اگر بات کریں تو ان کے بھی سٹار کیمپینرز یہاں پر پہنچ رہے ہیں جس میں اگر بات کریں تو اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عدیتنات جو کی بتا جارہا ہے کہ سامبا میں پہنچیں گے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے گی مدر پردیش کے مکھے منتری مہن یادہ وہ بھی یہاں سامبا زلہ میں پہنچیں گے اور جس طرح سے تمام الگ الگ امیدوار ہیں الگ الگ سیاسی پارٹیوں کے تو اسی کو لے کر یہاں پر سٹار کیمپینرز کا جو آنے کا سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے دوسرے چرن کا مدان پچیس سپٹمبر کو ہونا ہے اور اس کے بعد تیسرے چرن کا مدان پہلی اکٹوبر کو یعنی تیسرے اور آخری چرن کا مدان پہلی اکٹوبر کو ہونا ہے تو اس سے پہلے لگاتار ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے ہر پارٹی کی طرف سے اور لوگوں کے بیچ میں ان کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جایا جائے اور اپنی پیٹ بنائی جائے لیکن جس طرح سے بی جے پی کے سٹار کیمپینرز یہاں پر آ رہے ہیں اگر بات کرے کانگریس پارٹی کے یہاں الگ الگ جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے نیشن کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے ان کے تمام سٹار کیمپینرز جو ہیں وہ اپنے الگ الگ علاقوں میں سمیں پہنچ رہے ہیں امیدواروں کے اپنا سمرتن ان کو دے رہے ہیں لیکن اگر بات کریں تو یوگی عدیتنات جو کی اتر پردیش کا ایک بہت بڑا نام جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ منتری یوگی عدیتنات جس طرح سے لوگ جو کافی زیادہ ان سے پرواہبیت ہوئے ہیں تو لوگ ان کو سننے کے لیے کافی بیتاب ہیں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ بیتاب ہیں جب وہ سامبہ کے بتا جارہا ہے کہ سوانکھا علاقے میں پہنچے گی جو ہمیں سورسس کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو مہن یادف جو مدہ پردیش کے مکہ منتری ہیں وہ بھی بتا جارہا ہے کہ سامبہ زلہ کے گھگوال میں پہنچیں گے اسی طرح سے جو تمام الگ الگ پارٹی ہیں کانگریس کے سٹار کیمپینرز جو وہ نیشنل لیول کے وہ بھی یہاں جمعہ کشمیر پہ پہنچ رہے ہیں تو چناوی گتی ویدیاں اس سمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے فول سونگ میں ہیں اور جیسے جیسے دن پاس آ رہے ہیں ویسے ویس سامنے آ رہے ہیں لوگ اپنے امیدواروں کو لے کر بات کر رہے ہیں لیکن یہی دیکھنا ہے کہ پچیس سپٹمبر کو دوسرے جنر کا مدان پھر ایک اکٹوبر کو تیسرے جنر کا مدان اور اس کے بعد آٹھ اکٹوبر کو جب نتیجے سامنے آئیں گے تو کس کی سرکار جمعہ کشمیر میں منتی ہے یہ دیکھنا ہے اور تمام آپ کے الگ الگ جو کانسیچونسیز ہیں جو علاقے ہیں وہاں سے کون ایم ایل ای جیتکار اسیمبلی میں پہنچے گا اور آپ کے علاقے کی بات رکھے گا یہ دیکھنا ہوگا لیکن پوری طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چناوی موڈ جو ہے اس میں کافی زیادہ اس میں آپ کہہ سکتے گی سوئنگ میں ہیں اور لگاتار الگ الگ سٹار کیمپینرز تمام الگ الگ امیدواروں کے سمرتن میں یہاں جمعہ کشمیر میں پہنچ رہے ہیں اور اسیمبلی الیکشنز دو ہزار چوبیس جو کہ دس سال کے بعد یہ ویدان سوا چناف جمعہ کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں دلچسپ چناف ہیں انٹرسٹر چناف ہیں اور اس میں کئی نئی چیزیں ہمیں اس بار کے و ملیں گی وہ آپ ہم آپ کو وہ لگاتار اپ ڈیٹ بھی کرتے آئے ہیں ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز ووٹ ڈالیں گے گورکہ سماج والمکی سماج تمام یہ کمیونٹیز جو ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا رائٹ ملا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پانچ سال کا اس بار کا جو اسیمبلی کا ٹینور ہوگا جس طرح سے اب جمعہ کشمیر یوٹی ہے پہلے رج ہوا کرتا تھا تو چھ سال کا ٹینور ہوتا تھا لیکن اب اس بار جو الیکشن ہونے جاری اس میں اسیمبلی کا ٹینور پانچ سال کا ہوگا کئی نئی چیزیں ہیں اس بیدان سوا چنام میں اور لگاتار اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زور اس میں کیمپین نے پکڑا ہے الگ الگ پارٹیوں کے نیتا الگ الگ پارٹیوں کے امیدوار اس میں لگاتار کئی الگ جگہوں پر جن سوا ہیں ریالیاں جو وہ سمبود کر رہے ہیں لیکن اسی کے چلتے ہیں نیشنل لیول کے جو سٹار کیمپینرز ہیں وہ چاہے بی جے پی سے ہیں کانگریس سے ہیں نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے تمام ان کے جو سٹار کیمپینرز ہیں وہ یہ ہاں اس میں الگ الگ علاقوں میں پہنچ رہے ہیں اس میں بی جے پی کے جو سٹار کیمپینرز جس میں ہمیں سورسز کے حوالے سے جانکاری مل رہے ہیں کہ عدیتی یوگی عدیتی ناتھ جو سی ایم ہے اتر پردیش کے اور مہنی آدف جو کی سی ایم ہے مدر پردیش کے وہ بھی زیلہ سامہ میں پہنچیں گے اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ پی ایم موڈی جمہو سنبھاگ میں دو جگہوں پر جو وہ پہنچے کشمیر میں بھی وہ پہنچے اسی طرح سے تمام سٹار کیمپینرز الگ الگ پارٹیوں سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا آنے کا سلسلہ جمہو کشمیر میں لگاتار جاری ہے اور جب کیمپین ختم ہوگی اس سے پہلے تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار ان کا دورہ جو وہ میراثن دورہ تمام سٹار کیمپینرز کا دیکھنے کو ملے گا تو یہ گتیویدیاں ابھی چناوی گتیویدیاں کافی تیز ہیں دیکھیں آج جو ہے بیس تاریخ ہو چکی ہے اور ابھی دوسرے چرن کے مدان کو لے کر ماتر چار دنوں کا سمجھ بچا ہوا ہے تو اسی طرح سے ایڑی چوٹی کا زور ہر ایک امیدوار لگاتا نظر آ رہا ہے یہی کہوں گا دیکھنا یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں دس سالوں کے بعد کس کی سرکار بنتی ہے کون ایمیلے اسیمبلی میں پہنچے گا اور اپنے علاقے کو ریپریزنٹ کرے گا گتیویدیاں اس سمیں کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے جمہو کشمیر میں چناوو کو لے کر فیلالگر رشی کو جوری ہے جیکی میڈیا کے لیے